نواقض الوضو وضو کو توڑنے والی وستو الخارج من السبیل المطلقا کہ زوا يخرج من القبل او من الدبر او من الذکر او من الانسا یہ ہے وہ وستو جو انسان کے ویقتی کے آگے یا پیچھے سے نکلے چاہے اس کے پیچھے سے نکلے جیسے کہ ہوا ہے پادنہ ہے یا آگے سے نکلے جیسے کہ پشاب کرنا ہے یا اس طرح کی دوسری وستویں ہیں اب یہ نکلنا چاہے پوروش سے ہو یا محلہ سے ہو نعم کذالک زوال العقل بنوم اغماء جنون مخدر سکر انسان کا ویویک ہین ہو جانا بدھی بھی ہین ہو جانا چاہے کوئی وقتی سویا ہوا ہو تو اس کو پتا نہیں چلنا کہ وہ اس نے کیا کیا یا اسی طریقے سے کسی کا بے ہوش ہو جانا یا اسی پرکار سے کسی کو جنون آ جانا نعم کذالک اکل لحم الابر اکل لحم الجزور اسی پرکار اونٹ کا گوشت کھانا نعم وکذالک الرد نصرعف السلام لنا مبطلل كل الاعمال اور اسی پرکار وہ ویقتی جو پہلے تو مسلمان تھا لیکن اب اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دھرم کو وہ اپنانے لگے تو ایسا کارج کرنا جس کو ردد کہا جاتا ہے یہ اس کے کی ہوئے پچھلے تمام کارجیوں کو خراب اور برباد کر دیتا ہے اما مسد ذکر یستحب لہو الوضوع واللہ اعلم اب اگر کوئی ویقتی اپنے لنگ کو چھولے تو اس کے لئے وضوع کرنا مستحب ہے